بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بھائیو رزیزو اسلام نے ہم کو ایک نعمت کی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے اس کو نعمت ہم اس لیے نہیں سمجھتے ہم نے نعمت دنیا کی جیزوں کو سمجھ رکھا ہے ہمیں اگر خواہش کے مطابق کھانا ملنا ہے اور پسند کے مطابق ہمیں لباس ملنا ہے اللہ کی نعمت وہ بھی نعمت لیکن اللہ تعالیٰ ان دو زندگیاں دی ہیں انسان کو ایک چھوٹی زندگی جو ہمیں دنیا میں ملتی ہے اور وہ پچاس سال سال سو سال ہی کے درمیان ہوتی ہے لیکن اصل زندگی اللہ تعالیٰ دوسری رکھے گا کہ جو ہزاروں لاکھوں سال کی ہوگی ہے اور یہ زندگی اللہ نے کام کیلئے دی ہے اور اس کام پر انعام کو اس زندگی میں دے گا جیسے ہم کرتے ہیں کہ زندگی کام کرتے ہیں اور جو بزدوری ملتی ہے اس پر ہم کھانا پینا کام چلاتے ہیں اور آرام اٹھاتے ہیں لیکن اس کام کی وجہ سے ہم آرام اٹھاتے ہیں ایک کام نہ کریں دن میں اور بیٹھے رہیں گھر میں تو پھر ہم کھانا بھی نہیں کھا سکتے اور کپڑ بھی نہیں پین سکتے اور آرام بھی نہیں اٹھا سکتے تو اس محنت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم آرام اٹھاتے ہیں اور یہ ہمیں نعمت معلوم ہوتی ہے تو اسی طرح اللہ نے اس زندگی میں کام کیلئے بھیجا ہے کام کیا ہے اللہ کو ہمارے کام کی ضرورت دیں اللہ طرح یہ کہتا ہے کہ ہم نے تم کو نعمتیں دیں ہیں یہ زمین میں ہم نے غلہ ہم اگاتے ہیں آسمان سے پانی ہم گراتے ہیں تاکہ تم پیو پانی کو استعمال کرو اور آرام اٹھاؤ غلہ پیدا کرو اور کھاؤ یہ سب نعمتیں تم کو دیتے ہیں اور صحیح بھی دیتے ہیں کہ تمہیں زندگی ہو جا رہے ہو ہاتھ پیر چلا رہے ہو یہ زندگی ہم دیتے ہیں تو اس کا شکر ہے ہم ہمیں پیاس کے موقع پر کوئی ایک گلاس پانی پلا دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں آپ کو شکر نہیں جائیں کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں یہ ہے اور اس کے وہ ملتا ہے جب تو اس کے ہم اخلاق ملتے ہیں کہ بھئی انہوں نے پانی پلایا ہے تو ہم بڑی پیاس لیتے ہیں ملتے نہیں کرتے اللہ نے کہا ہم کو اتنی نعمتیں دی ہیں کہاں آپ نے پھوٹے ہموں سے یہ بھی نہیں کہتے ہیں اللہ تیرا معا شکر لیکن اللہ تعالی نے شفر کا طریقہ بتا دیا ہے کہ تُو پہنچ وقت ساتھ اپنا جدا ہو اُس کو ضرورت نہیں ہے لیکن وہ کو خوشی ہوگی کہ ہمارا بندہ جس کو ہم نے پیدا کیا جس کو ہم نے نعمتیں دیں وہ مان رہا ہے ہم کو مان رہا ہے اس لئے مومن جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی خوش ہوتا ہے کہ ہمارا بندہ ہم سے مان رہا ہے ہم کو اپنا مالک سمجھتا ہے تو یہ ہے کہ ہم اللہ کو اپنا مالک سمجھیں اُس کا احسان مانیں اس سے اللہ خوش ہوتا ہے اللہ کرتا ہے کہ یہ معقول آتی ہے اس نے اس کو ہم نے جو نعمتیں دیں اس کا شکر ادا کیا اب اس کو ہم دوسری زندگی میں بھر کے دیں تو ہم کو یہ زندگی کی ملی ہے جیس لی ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں یہ غلہ ہے و کپڑے ہیں اور دوسری چیزیں یہ نعمتیں انسان فائدہ ہوتا ہے اللہ نے ہم کچھ دیں یہ نعمتیں لیکن اللہ کو نبولیں اپنے مالک کو نبولیں جس نے یہ نعمتیں دیں ہم اس کو نبولیں اور جن میں پانچ وقت تھوڑی دیشتے لیے چند میں اپنی نماز ہوتی ہے یہ پڑھ لیں یہ شکرانہ ہے نماز پونا شکرانہ ہے سولہ رکھنا یہ شکرانہ ہے اللہ کا شکر ہے یہ ہم انسان سے تو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے ہم کو یہ چیز دی تو اللہ تعالیٰ سے ہم شکر کا علمہ استعمال کرتے ہیں الحمدللہ کیا ہے الحمدللہ الحمد کے معنی شکر جائے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے ہم نماز پہتے ہیں ہم یہی باتیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے ہم کو نعمتیں دی اب ہم کو آخرت کی نعمتیں بھی دی اللہ سے مانتے ہیں سورہ فاتحہ میں یہی تو ہے اور قرآن میرے کیا ہے تم لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شکر تو نے ہم کو یہ دنیا میں نعمتیں دیں آخرت میں ہم کو نعمتیں دیں بڑی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی لاکھوں کرونوں ساتھ کی زندگی اس میں اگر ہم کو نعمتیں نہ ملیں تو کیا ہوگا تباہی یہاں ہم کو نعمتیں نہیں ملتی تو ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں فاقہ بھی برداشت کر سکتے ایک وقت کا فاقہ برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے وہاں اگر ہم کو نعمتیں نہ ملیں تو کیا ہوگا وہاں کی نعمتیں ہمیں مصرح ملیں گی جب یہاں کی نعمتوں پر ہم اسے اللہ کا شکر اضا کریں دینے آرہ وہ ہے اس نے ہمیں یہاں دی اور یہ دیکھا کہ اس نے نعمتیں ہماری استعمال کی اور ہماری شکر نہیں اضا کیا تو وہاں نہیں دے گا وہاں نہیں دے گا جا تم اس لائق نہیں تم بڑے نالائق سو تم نے پھوٹے مجھ سے ہمارا شکر بھی نہیں اضا کیا اور تم کے زندگی اسی لئے دیتی کہ تم اس میں ہم کو راضی کرو شکر اضا کرو تو وہاں یہ ہمیں اس بات خیال لکھنا چاہیے کہ ان باتوں سے اللہ اور اس کے درسول صلوح اللہ نے منع کیا ہے ان سے ہم بچیں اور جن باتوں کے حکم زیادہ عمل کرنے ہی پوشش کرنے اور یہ بہت آسان باتیں بتائی گئی ہیں مشکل باتیں نہیں ہیں نماز کرنا دوزہ لکھنا اور اگر لقم زیادہ ہے نصاب کے مطابق اضا کرتے ہیں اور اخلاق یعنی ہم لوگوں کے ساتھ چی طرح پیش آئے ہیں اور کمزور آدمی ہو تو اس کو شہارہ دیتے ہیں اور بیتارہ دھوکا ہے تو اس کو اگر ہمارے پاس ہے تو اس کو کھلا دیں اور اخلاق سے پیش آئیں تین ستین ہیں اللہ پر پسندے ہیں تو یہ چیزیں برابر سوچتے رہنا چاہیے اس پر عمل کرنا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جو اللہ راضی ہوگا تو ہمیں آخرت میں بھی نعمتیں ملیں گی اور اللہ اگر راضی نہ ہوگا تو آخرت کی نعمتیں نہیں ملیں گی اور اس نے کہی دیا ہے کہ ہم اس دنیا میں دیتے ہیں جو مانگے کہ ہم دیں گے اگر دنیا کی نعمتیں مانگتا ہے تو ہم دیں گے لیکن آخرت کی فی نہیں ملیں گے لیکن وامین ہو کے بتایا گیا ہے کہ تم دنیا کی نعمتیں ہی مانگو آخرت کی بھی نعمتیں مانگویں دونوں نعمتیں مانگویں اس لئے اللہ نے مومن کی لئے دونوں نعمتیں رکھتی ہیں دنیا کی بھی نعمتیں دنیا کی نعمتیں ہاتھ پیر چلاکہ روگ مہنس سے ہاتھ ہی لوں گی اور آخرت کی نعمتیں اچھے اخلاف اور اللہ حصول کے باتوں کو عمل کرنے شاہد ہی لوں گی تو بھائیو یہ چیز رکھنی چاہیے اور دوسروں کو یہ بتانا چاہیے اور ہمارے یہ بچے ہیں ان کو شروع سے اللہ اور رسول کی باتیں بتارینا چاہیے تاکہ وہ بھی جب بڑے ہوں ان کا عقیدہ سے درست ہو وہ ایمان والے ہوں وہ مسلمان سے ہی طور پر مسلمان ہوں مسلمان کو تہتے اخلاق سکھائے گئے ہیں تو کچھ دیکھ کر کافر متاثر ہوتا ہے ہم اگر اچھے اخلاق والے ہوں ہمارے دیکھنے والے متاثر ہوں کہ بھئی بڑا اچھا دی بڑا لوگی مدد کرنے والا ہمدردی کرنے والا ہے اور کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا کسی کو تکلیم نہیں پہنچاتا تو وہ اسلام ان کو حسنہ جن ہو جائے گے اسلام کو پسند کریں گے تو بچوں کو ضرور سکر کرنے چاہیے اور یہ اتنی بڑی مسجد ہے امام صاحب ہیں اگر بچے صبح آ کر پڑھ لیاں کریں جو قرآن مجید پڑھنا سیکھ جائیں اس کے بعد جو کام کرے جو کی تعلیماتی کرے لیکن شروع سے ان کا عقیدت یہ کرنے سے ہوگا کہ امید میں اگر رہے ہیں ماباں میں سے امید بات رہے ہیں ہمارے لڑکا ٹھیک ہے مسلمان رہے گا نہیں رہے گا ماہول کی طرح خراب ہے وہ آپ کے ہاتھ میں آپ کی اختیاروں کو نہیں رہے گا بڑا ہوگا تو دوسرے ماہول میں چلے جائے گا اس لئے بچے کو پہلے ہی اللہ رسول کی باتیں بتاتے نہیں چاہیئیں ہمارا خیال یہ ہے کہ ایک مکتب ساتھ ہو صبح شام کا یا ایک ہی وقت کا اسے محلے کے بچے جو ہیں صبح صبح آجائے کریں پھر تھوڑا تھوڑا صلاح ان کو آپ بتائیں گے تو چند مہینے میں ان کو بہتی اچھی باتیں معلوم ہو جائیں گے پھر ان کے دل میں وہ بیٹھ جائیں گے اس لئے بچے کے دین ہوتا ہے وہ قبول کر لیتا ہے یعنی جلس کر لیتا ہے بڑا جو ہے وہ جلدی خوبل نہیں کرتا لیکن بچہ ہونے خوبل کر لیتا ہے پھر اس کے دل میں وہ بات رہتی بڑا ہونے کے بعد بھی رہتی تو جو چیزیں سیکھ لے گا بچہ وہ بات میں اس کے کام آئیں گی اور وہ مسلمان ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو توفیر دے ہم اپنے فروردگار کو راضی کرنے کی کوشش اپنے رہیں اس لئے کہ اس کے راضی کیے بغیر ہم آجی سے میرے سکتا ہے اللہ تعالی تو آپ کو تو آپ کو